اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ایک کا نقصان ایسا ہے میرے جد امجد حضرت خاڑ عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر تجھے دنیا میں کوئی تھوڑا سا کاروبار میں نقصان ہو جائے پیسوں میں نقصان ہو جائے کام میں نقصان ہو جائے تو تیری نیندے حرام ہو جاتی ہیں تجھے اتنا صدمہ پہنچتا ہے اگر تجھے پتا چل جائے کہ نماز قضا کرنے کا کتنا نقصان ہے تو اس صدمے سے مر جائے تو اس صدمے کتاب نہ لاسکے تو اس صدمے میں تڑپدہ تڑپدہ مر جائے اتنا نقصان ہے نماز قضا کرنے کا اللہ قریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ قریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب پندلیوں سے پردہ اٹھ جائے گا جب سختی کا دن ہوگا لغاق سجدے کی طرف بلایا جائے گا بے نمازی سجدے کی استطاعت نہیں رکھیں گے ان کی نگاہیں شرم سے جھگی ہوگی ان کے چہروں پہ زلدت چھائی ہوگی ان کے چہروں پہ زلدت چھائی ہوگی یہ وہ لوگ ہیں جو تاندرست تھے صحیح سلامت تھے ان کو نماز کی طرف بلایا جاتا تھا اور یہ نماز کی طرف نہیں آتے تھے میرے مصطفیٰ کی یہ حدیث بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دل مقلوق کو حکم ہوگا کہ اللہ کو سجدہ کرو لیکن بے نمازی کی پشت کو پیٹ کو تختے کی طرح سخت کر دیا دائے گا وہ سجدے کی کوشش کرے گا لیکن سجدہ کرنا پائے گا وہ سجدے کی کوشش کرے گا لیکن وہ سجدہ کرنا پائے گا اس کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوں گی شرم سے جھکی ہوں گی ذرا سوچو ابلیس نے کیا کیا تھا سجدہ نہیں کیا تھا باقی سب سجدے میں گرے تھے وہی معاملہ بے نمازیوں کے ساتھ ہوگا کہ قیامت کے دل وہ سجدہ کرنا چاہ رہے ہوں گے لیکن سجدے کی توفیق چھین لی گئی ہوگی اے انسان اس سے پہلے سجدے کر لے کہ اللہ سجدے کی توفیق ہی تجھ سے چھین لے اس سے پہلے سجدے کر لے کہ کمر تختہ ہو جائے اور تو میدانِ محشر میں زلیل و رسوہ ہو جائے قرآنِ کریم میں اللہ قریم سورہِ مدتصر میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جن کو گویا کہ اتنے شدید عذاب کے ساتھ جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا کہ اہلِ جنت ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیا کیا کہ آج اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں جان بوجھ کر نماز قضا کیا کرتے تھے سنا نسائی میں موجود ہے حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم مومن اور کافر میں فرق نماز سے کیا کرتے تھے کیونکہ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی مومن ہو اور وہ نماز نہ پڑے کہ کوئی مومن ہو اور وہ نماز نہ پڑے